پاکستانی سکورٹ کے بھارتی ویزے اس حوالے سے آئی سی سی کا بھی کہنا ہے کہ بھارت نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ویزے جاری کر دیئے ہیں تاخیر کی شکایت کے بعد وائل کپ میں شرکت کے لیے ویزے جاری کر دیئے ہیں خیبر اجنسی کے مطابق پی سی بی کے ترجمان عمر فاروق نے بھی ویزے جاری ہونے کی تصدیق کر دی ہے ترجمان پی سی بی کے مطابق ٹیم کو اپنے پاسپورٹ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن سے لینے کو کہہ دیا گیا تھا سرے کے مطابق اب بھارتی ہائی ہائی کمیشن سے تمام تیتیس پاسپورٹ لیے گئے ہیں اس سے قبل بھارتی حکومت کے جانب سے این او سی کے اجرام میں تاخیر کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کی ورلڈ کپ کے لیے روانگی گیا یقینی صورتحال کا شکار تھی جس پر پی سی بی نے آئی سی سی کو خط بھی لکھا تھا سرائی کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستان کرکٹ بورٹ کو پیش رف سے اگاہ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان ٹیم کو ویزے چاری کر دیا گئے ہیں اور جلد اسکورٹ ممبران کو پاسپورٹ اور دیگر سفری دستویزات مل جائیں گی پاکستان کے ٹیم بھود کی علی صبح بھارت کے لیے روانہ ہوگی جہاں وہ 29 ستمبر کو ہیدر آباد میں پہلا وارم اپ میچ نیوزیلنڈ کے خلاف کھیلیں گی جی تو ناظرین یہ تھی تازت ان صورتحال جس سے ہم آپ کو اگاہ کر رہے تھے مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیں گلف پاکستان کسی کے ساتھ دائشہ دیسین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ